اگر آپ نے لاوہ اگنیٹو حالی میں خریدیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو سٹاک کیمرہ اتنا اچھا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ آج آپ کے لیے میں لے کر آگیا ہوں ایک ایسا جی کیم جو اس میں کافی اچھے فوٹوز آپ کو کلک کر کے دے گا لیکن ایک چیز بتا دو اس کے جی کیمرہ کے بارے میں کہ کافی سارے چیزیں ابھی بھی ورک نہیں کر رہی ہیں کافی سارے چیزیں ابھی بھی کام نہیں کر رہی ہیں جیسے کہ یہاں پہ سیلپی کیمرہ ابھی بھی کام نہیں کر رہا ہے جی کیمرہ کے اندر اور ساتھی ساتھ وائیڈ اینگل کیمرہ ابھی بھی آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں جی کیم میں اس جی کیم کو انسٹال کرنے سے پھر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جی کیم دکھتا کیسا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس پرکار کا دکھتا ہے یہاں پہ آپ کو سارے موڈز دیکھنے کو مل جائیں گے پورٹریٹ کیمرہ نائٹ سائٹ اور یہاں پہ ویڈیو اگر آپ کو سب کچھ موڈز دیکھنے کو مل جائے گا لیکن آپ کو بتا دوں یہاں پہ فرنٹ کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ جیسے میں فرنٹ کیمرہ پہ سوچھ کرتا ہوں یہاں پہ کیمرہ پورا بلایک آؤٹ ہو جاتا ہے پورا بند ہو جاتا ہے بیک کیمرہ آپ یہاں پہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو 2x zoom کرنے کا جو ہے option دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ساتھ اگر میں اس کے settings کی بات کروں HDR plus enhance آپ یہاں پہ on کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ google کا auto wide balance بھی آپ on رکھ سکتے ہیں لیکن وہی پہ اس کے settings کی بات کروں یہاں پہ settings کے اندر چلتے ہیں تو کچھ اس پرکار کا آپ کو settings panel دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے بتا دوں آپ کو یہاں پہ کچھ بھی چھہڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے کچھ بھی آپ کو یہاں پہ ہاتھ نہیں لگانا ہے یہاں پہ settings کے اندر آ کے advance کے اندر جانا ہے اور صرف یہاں پہ HDR plus control کو کر دینا ہے on کیونکہ یہاں پہ HDR plus control on کرنے سے آپ کو یہاں پہ باہر HDR plus کا option مل جائے گا یہاں پہ HDR plus option آپ کو کر دینا ہے on اور پھر back آ کر کے آپ کو یہاں پہ video stabilization on کر دینا ہے اور یہاں پہ forced 4K 60fps آپ کو on کر لینا ہے ساتھی ساتھ اگر video کے اندر آپ کو focus tracking چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں پہ on کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ video resolution change کر سکتے ہیں front camera کا یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کریے گا settings کے اندر جا کر کے اس کے علاوہ آپ بلکل بھی کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کریے تو وہی اچھا رہے گا بات کریں اس کے back camera کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ samples کافی بڑیا طریقے سے یہاں پہ back camera میں کام کر رہا ہے دن کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دن کے جو shots ہے وہ بہت بڑیا high dynamic range کے ساتھ یہ capture کرتا ہے لیکن وہی پہ بات کریں یہاں پہ portrait mode کے اندر بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں back camera کافی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن front camera کے اندر ترنت جو ہے gcam بند ہو جاتا ہے تو یہاں پہ front camera کے اندر بلکل بھی portrait mode کام نہیں کرتا لیکن back camera کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں portrait mode کافی بڑیا طریقے سے کام کر رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ samples portrait mode کے back camera سے بہت ہی اچھے dynamic range والے photos click کرتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ natural colors وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں portrait mode میں اس gcam کے اندر ساتھی ساتھ اس g camera کے اندر night side بھی کافی بڑیا طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن صرف back camera میں جو main camera ہے اسی کے ساتھ night side کام کر رہا ہے wide angle camera کسی بھی mode میں کام نہیں کرے گا یہاں پہ night side کے اندر آپ کا front camera بھی کام نہیں کرے گا دیکھ سکتے ہیں واپس یہاں پہ camera crash کر گیا تو یہاں پہ front camera اور wide angle camera کام نہیں کر رہا ہے بلکل بھی لیکن night side جو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ samples آپ کو میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں ویسے یہاں پہ stock camera بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے night mode کے اندر لیکن یہاں پہ comparison تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ night side google کا کس طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن سب سے بڑیا چیز کی بات کروں جو کی ہے یہاں پہ video video کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ کو بہت ہی smooth video دیکھنے کو ملے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کے video settings کی بات کروں تو آپ یہاں پہ full hd 30 fps پہ video نکال سکتے ہیں full hd 60 fps پہ video نکال سکتے ہیں 4k 60 fps پہ بھی video نکال سکتے ہیں اور 4k 30 fps پہ بھی video نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے پہلے 30 fps پہ تھا اب میں نے 60 fps پہ کر دیا تو یہ ہے 4k 60 fps کی video recording جو کہ آپ کو stock camera کے اندر بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لاب آگنی 2 کے ساتھ تو یہ ہے اس کا سب سے main selling point اس g camera کا کہ یہاں پہ آپ کو 4k 60 fps کا support ملتا ہے تو چلیے اللی سے ایک 4k 60 fps کا sample دیکھ لیتے ہیں اس g cam سے اور یہ ہے stock camera کا sample جہاں پہ 4k 30 fps پہ shoot ہو رہا ہے stabilization آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کا آ رہا ہے میں وہی سیم طریقے سے جو ہے چل رہا ہوں تو آپ کو یہاں پہ دیکھ کر decide کرنا ہے کس طریقے کا stabilization آ رہا ہے باقیار مجھے تو یہاں پہ g camera کے colors تھوڑے سے زیادہ پسند آ رہے تھے تھوڑے سے زیادہ natural color تھا لیکن یہاں پہ dynamic range وگر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آ رہا ہے stock camera کا لاب آگنی 2 کے ساتھ تو یہ ہے g camera کا 4k 60 fps video یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں stabilization کس طریقے کا مل رہا ہے اور یہاں پہ ڈی آر dynamic range جو ہوتا ہے ڈی آر ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہے microphone quality کس طریقے کے آ رہی ہے وہ سب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو colors وگرہ ہے یا پھر یہاں پہ جو stabilization ہے وہ کس طریقے سے آ رہی ہے سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں overall یہ ہے back camera g cam 4k 60 fps کے ساتھ لاب آگنی 2 میں حد کرتے ہیں اس g camera کا آپ install کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ اسے install کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کافی زیادہ easy ہے lava agnitu کا processor ہے وہ ابھی بھی اچھے طریقے سے g cam support نہیں کرتا ہے تو یہ جو g cam ہے اس کو install کرنا کافی زیادہ easy ہے نیچے description میں link دیا گیا ہے وہاں سے جا کے آپ download کر سکتے ہیں g cam کو download کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ اسے install کر لیجئے install کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے description میں configuration file کا بھی link دیا ہوا ہے configuration file بھی آپ download کر لیجئے اور download کرنے کے بعد simply g cam کو open کرنے کے بعد یہ جو کالا space ہے یہاں پہ یہ جو کھالی space ہے یہاں پہ آپ کو double tap کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا آپ کا configuration file اس کو آپ کو simply جو ہے یہاں پہ install کر لینا ہے install کرنے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ یہاں پہ جو ہے اپنا g cam use کر سکتے ہیں lava agnitu کے اندر لیکن ایک چیز بتا دوں یہ جو g cam ہے ابھی بھی بہت زیادہ beta stages میں ہے ابھی بھی بہت زیادہ اچھے سے کام نہیں کرتا ہے کبھی کبھی بار جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں بار اس طریقے کا pink photo آ جاتا ہے نیچے کی طرف پورا photo pink ہو جاتا ہے تو یہ چیز ابھی بھی یہاں پہ lava agnitu کے g cameras میں دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے یہاں پہ کافی سارے g cam try کرے lava agnitu کے اندر لیکن یہاں پہ مجھے یہ والا جو g cam میں نے آپ کو دیا ہوا ہے یہ سب سے best کام کرتا ہوا دکھا کیونکہ یہاں پہ مجھے ابھی تک کوئی بھی اور اچھا g cam نہیں ملا جو perfectly کام کرے lava agnitu کے ساتھ یا پھر realme کے 11 pro plus کے ساتھ دونوں میں ہی same processor ملتا ہے تو اگر realme کا 11 pro plus کے لئے کوئی بھی g cam آ جاتا ہے تو وہی same g cam یہاں پہ lava agnitu میں بھی use کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی کوئی اچھا اگدام ہی best g cam نہیں آیا ہے دونوں ہی smart phone کے لئے تو ویٹ کریے تب تک کے لئے آپ یہ والا g cam use کر سکتے ہیں جو میں نے دیا ہوا ہے description میں اور ویٹ کریے میں جو ہے lava agnitu کے لئے best g cam future میں لے کے آنے والا ہوں بہت زیادہ testing کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی اس phone میں باقی اور اتنے تھا اس ویڈیو میں آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیوات تب تک لئے جائے ہیں مندے مہاترم اور آپ کا دن شب رہے